بلکہ میں آج ایک چیز نوٹ کر رہا تھا جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہ سعودی عرب کے جو پرنس آئے تھے محمد بن سلمان انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ کونٹریکٹ سائن کی ہے جی ٹونٹی کے اندر کے انڈر سی جو ہے وہ اساں کہتے ہیں کیبل پورا نیٹورک بھی چھائے جائے گا پاور گریڈ کا جو ہے اور دونوں دیش جو ہے وہ الیکٹری سیٹی کو مطلب شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور میں حیران تھا اس بات پہ کہ یہ اس کنٹری کے ساتھ کر رہے ہیں جو آلریڈی اتنی الیکٹری سیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں کہ اپنے نیبر کنٹری سری لنکا اور بہت سارے کنٹری کے اندر بھارت آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں الیکٹری سیٹی نیو دلی کے اندر تین سو یونٹ تمام شہریوں کے لیے فری ہیں ان کو سعودی عرب نے جو ہے یہ آفر دی ہے جبکہ پاکستان کے اگر بات کی جائے جہاں پہ تاریکی چھائی بھی ہے جہاں پہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے بجلی نظر ہی نہیں آتی اندھیرہ چھایا ہے وہاں پہ مطلب جو ہے اس طرح کی کوئی پالیسی انہوں نے نہیں بنائی مطلب جہاں ضرورت تھی ادھر آکے انہوں نے نہیں کیا اور جہاں ضرورت نہیں تھی ان کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا اس بارے میں کیا کہیں گے میڈم دیکھیں ایسا ہے رضا کہ جہا سے جہاد اور جہا سے جاہل اگر مسلمان نے یہ جیم کا ورڈ زیادہ پڑھ لیا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے کچھ تو کیا نہیں جا سکتا ہے حالانکہ ہر مسلمان دعویٰ ٹھوکتا ہے کہ قرآن کا پہلا ورڈ اکرائے تو جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ علم کے بھی ماننے والے ہونا چاہیے نا ان کو تو سب سے زیادہ علم ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کا پہلا ورڈ اکرائے کا ہے تو پھر بھائی ہماری کامیونٹی میں مسلم کامیونٹی میں اتنے سارے جاہل کیوں ہیں یہ بہتر ورجن ہوروں کے چکر میں بمگولی کیوں لگاتے رہتے ہیں اپنے بدن میں بہتر ورجن ہوروں کے چکر میں کہ ہم کو ورجن ہوریں ملیں گی جنت میں کیوں بیچاری ہندو ماسوم بیٹیوں کے ساتھ لف جہاد کرتے ہو ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری آنکھوں میں اگر روشنی نہ ہو تو ہماری پوری زندگی اندکار ہو جاتی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہاتھ ہے پیر ہے سینس ہے ساری چیزیں پر صرف آپ کی روشنی نہ ہو تو اس انسان کی زندگی پوری کی پوری اندکار ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ایک بیعتی آشکشت ہے اس کے اندر شکشہ نہیں ہے تو وہ بیعتی کی زندگی اندکار ہی ہوتی ہے اندھیرا ہی ہوتا ہے اس کے پاس اور پاکستان کے 99% لوگ جاہل ہیں اور جہادی ہیں اس لیے تھوڑا سا سیمبول دیکھتا ہے یہ اندکار یہ الیکٹر سٹی والا بھی دکھا کرتے ہیں تو جب آپ آپ بیعتی گت طریقے سے ہی جب آپ اندکار میں ہیں تو پھر اب اور کیا بات کرنی آپ روڈ پر نکلو نا اپنے آپ مدرسے کے بچوں سے آپ بات کرو نا بم مارنے کی بات کرتے ہیں اب ہمارے دیش میں آ کر کے بچوں سے بات کرو سائنٹسٹ بننے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کی بات کرتے ہیں انجینئر بننے کی بات کرتے ہیں اب اب سوچو کہ کیوں مہدی جی اتنا زیادہ پوکس کر رہے ہیں کہ دیش ترقی کرے ہر ایک بیعتی ترقی کرے ہر ایک دھرم ترقی کرے انہوں نے ہمیشہ نعرہ لگایا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا پریاست سب کا وشفاف تو آج آج یہ جو تین چار دن ڈلی میں ہم نے اس پوری دنیا کو ڈلی میں دیکھ لیا اس پوری دنیا یہ پوری دنیا سما گئی تھی اس بھارت کے اندر ایک ایک اکیلا ڈلی پوری دنیا کو چار دن لے کر چلا اور پوری پرتھاؤں کے ساتھ پوری سنسکرتی اور سنسکار کے ساتھ تو اگر میں عورت ہوں تو مجھے فقر ہونا چاہیے کہ میں عورت ہوں forget about caste and creed تو اگر کوئی ہندو ہے سناتنی ہے اور اگر وہ فقر کر رہا ہے کہ وہ سناتنی ہے اس کی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے ہر ایک چیز میں اس کے کلچر کا اس کا کلچر نظر آ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمان سے لے کر کے ہر ایک سمودائے کو ساتھ لے کر کے ترقی میں آگے چلنے کو تیار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ منحوس ہوں گے وہ لوگ جو اس ترقی میں ساتھ میں نہ دوڑ پائیں بقاعدہ جب پرنس جانے لگے تو انہوں نے نرندر مودی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ مطلب بڑا زبردست مطلب دو دن کا جو یہ جی ٹونٹی کا ایونٹ تھا وہ بڑا ہی مزایا اور ہم چاہیں گے کہ دونوں کنٹریز میوچولی انٹرسٹ کے ساتھ مزید مطلب جو ہے آپس میں کام کریں اور اس چیز کو آگے مزید بڑھائیں تعلقات کو مزید مطلب بہتر کریں آپس میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ پاکستان نہیں آئے اپنا دورہ منصوب کر دیا وہاں انہوں نے مطلب یہ شو بھی کیا جاتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا انٹرسٹ شو کیا انڈین پرائم منسٹر کو کہ ہم چاہتے ہیں ہماری دیش ہماری کنٹری چاہتی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو مزید گہرے کریں مزید بہتر بنائے اور نئے نئے پروجیکٹ مطلب وہ کریں اور اس کا آج دیکھ لیں کہ جو جو پروجیکٹ سائن ہوئے ایک ایک کر کے سب کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ یہ پروجیکٹ سائن ہوئے ابھی تو آپ لوگوں کو بہت ساری خبریں ملیں گی بہت ساری خبریں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ شیر کے جھوڑ میں شیر ہی بیٹھتا ہے نا صحیح بات اور کتے کے جھوڑ میں کتہ ہی بیٹھتا ہے شاید آپ کو بھی سمجھ میں آگئی ہوگی میری بات اور بیورز کو بھی سمجھ میں آ جائے گی میری بات میں جانتی ہوں کہ کچھ چند ایسے چورن باز مسلمان ہیں جو میرے اوپر کٹاش کریں گے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں آپ سے یہ بات بھی بولتے بولتے چلوں گی کہ ہر وہ مسلمان جالی ہے جو اللہ کے علم کو ماننے کو تیار نہیں ہے میں ایسے چٹنگ باز مسلمانوں کا پردہ فاش کر کے رہوں جو خوران کو ماننے کو تیار نہیں ہے حدیث کو منوار آئے سب سے اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں یہ ملہ جیسا دلال آتا کہاں سے ملہ یا ملی ہمیں دلالوں کی تو ضرورت نہیں ہے جب ہم مسلمان بچھاتے ہیں اور جب ہم ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا ہاتھ پھیلانے کی بات کہتے ہیں ملہ جی اللہ کو دعا بھیج دینا میرا یا ملی جی اللہ کو دعا بھیج دینا میرا ہم تو ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں نا اللہ سے تو میرا دیش ترقی کر رہا ہے اس دیش کی بیٹی ہوں میں اس بھارت کی بیٹی ہوں میں اور اس بھارت کی ترقی میں جہاں تک میرا میرا کرتو ہے میں اس کرتو کے لیے کھڑی رہا ہوں جاتے جاتے میڈم مجھے یہ بتاتی جائیں یہ جو بیسیکلی انڈر سی کا ہوا ہے الیکٹریسٹی گریڈ جو مطلب ایکسچینج ہوگا کہ اگر بھارت کو بجلی کی ضرورت ہوئی تو سعودی عرب پروائیڈ کرے گا یا سعودی عرب کو اگر بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو بھارت جو ہے وہ بجلی پروائیڈ کرے گا کتنا بینیفٹ دیکھ رہی ہے اور کتنا مطلب جو ہے سیکسس فل ہونے جا رہے یہ والا پروجیکٹ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ دونوں کنٹریز کو کوئی سچیز لوٹ شیڈنگ کا ایشو ہے یا دونوں کنٹریز میں کسی کو مطلب بجلی کی کمی کوئی ہے دونوں کے پاس وافر مقدار میں بجلی ہے تو اس کے باوجود اس طرح کا مطلب آپس میں وہ ہونا اس کی بیگراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کیا کیا چیز ہے یہ دیکھئے ہم نے ہمیشہ ایک چیز کو دھیان میں رکھا ہے اور ویدو اور گرنتوں میں بھی پڑھا ہے پاورفل منتراز تو کیوںکہ ہمارے بھارت کے پردان منترین 27-28 دن پہلے ہی کہا تھا سینہ ٹھوک کر کہ اس بھارت کو وہ ایکنومک کے تیسرے پوزیشن پر لے کر جائیں گے جس میں سیمیکنڈکٹر پر ہم نے بات کیا تھا سولار ہب پر ہم نے بات کیا تھا اور بھی کافی پروجیکٹ پر بات ہو چکی ہے تو اس میں یہ بھی ہے آج بہت کچھ لوگوں کو جیسے چائنا ہے پاکستان ہے ان کے سینے میں درد اسٹارٹ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کو سننے سے ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے crystal clear ہو رہا ہے کہ واقعے میں بھارت کے پردان منتری جی نے جو کہا ہے کہ تیسرے نمبر پر لے کر آئیں گے وہ شاید دو ہزار چوبیس کے اینڈ انڈ تک ہو بھی جائے گا ہو بھی جائے گا میرا دیش مضبوط ہے پر اس کو اور بھی مضبوط کرنا ہے اب سعودی سعودی عربیہ کے شہزادے کے ساتھ جو ہمارا ریلوے کا جو منیفیسٹو ہوا ہے ہمارا دیش طرف کی یافتہ ہے ہمارا دیش بہت سٹرونگ ہے ہمارا دیش بہت اوچائی پر پہنچ چکا ہے لیکن ابھی اور اوچائی پر جانا باقی ہے ابھی اور بھی آسمان چھونا باقی ہے ابھی اور بھی آگے دوڑنا باقی ہے تھکنا نہیں ہے بالکل بھی بہت بہت شکریہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا اور یقین کریں جب بھی آپ کے ساتھ پوڈکاسٹ ہوتا ہے پرسنلی میں بہت انجوائی کرتا ہوں اور بڑی انفورمیٹیو جو ہے انفورمیشن وہ جو ہے ویورز کو اور ہمارے چینل کے توصل سے جو ہے لوگوں کو سننے کو ملتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے میں دیکھنے والے ویورز کو کہوں گا کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتھائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے اور کن کن ٹاپکس پہ آپ بھارت کی بیٹی نازیہ الہی خان کو سننا چاہتے ہیں وہ بھی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور